بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم نیوز چینل کے پریٹ فارم سے لکمان سادی آپ سے مخاطب ہوں اباؤڈ اسلام کی آج ہماری پنتالیس بھی نشست ہے اور میری آج کی اس نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے لیٹر آج اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نیادی خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مولانا غلام مرتضی نوری صاحب سب سے پہلے قبلہ میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اچھا ہمارا جو عنوان ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایک عظیم لیڈر اگر ہم بات کریں کسی بھی لیڈر کی شخصیت کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے دو پہلوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ایک ایک کہ ان کی تحریمات کیا تھی اور ان کے اثرات کا دائرہ کار کیا تھا پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا دیا دنیا کو جو دنیا ان کو سب سے بڑا لیڈر تسلیم کرتی ایک بات اور اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ ان کی تعلیمات کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نہایت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کیا تھی اس کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں زمانہ جہلیت میں جانا پڑے گا کہ اس وقت حالات کیا تھے تو جب ہم زمانہ جہلیت میں پلٹ کر جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کوئی انٹرنیشنل تحذیب نہیں تھی کوئی بین الاقوامی کلچر نہیں تھا ہر قبیلہ اور ہر قبیلے کا سربراہ اپنے طور پہ ان کے رسوم و رواج تھے جس کے مطابق وہ اپنی معمولات زندگی اور معاملات زندگی بجا لاتے تھے اس واسطے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق تھا وہ محدود تھا اور لڑائیاں کسرت کے ساتھ تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو مارنا قتل کرنا اور وہ یہ نسل در نسل سلسلہ شروع ہو جاتا اور رکنے کا نام نہ لیتا دوسری چیز اس طرح جب آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ملکوں کے بادشاہ اور قبیلوں کے سربراہ وہ خدا بنے ہوئے تھے ان کی زبان سے ہر نکلا ہوا جملہ وہی قانون ہوتا وہ خود کسی قانون کے تابع نہ تھے اور ان کے قانون کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا اس طرح سے حالات تھے اور وہ لوگوں کی عزتوں کے لوگوں کے مال کے وہ مالک بنے ہوئے تھے جب چاہتے جس وقت چاہتے وہ جناب لوٹ لیتے اور ان کو ہڑپ کر جاتے اسی طرح تیسری چیز کہ جو طاقتور ہوتا سردار وہ کمزور لوگوں کے اوپر حملہ کر کے ان کی جائدادوں کے اوپر قبضہ کر لیتا اور ان کے بچوں کو عورتوں کو وہ غلام بنا لیتے اور منڈیوں میں بیچ دیتے نسل در نسل یہی سلسلہ اسی طرح جاری رہتا بادشاہ اگر تمنا کرتا خواہش کرتا کہ میں خوش طبی کے لیے کچھ دیکھوں تو ایک زندہ انسان کو پکڑ کے شیر کے سامنے ڈال دیا جاتا اس کے پنجرے میں پھینک دیا جاتا وہ اسے نوچتا کاٹتا اور یہ بادشاہ خوش ہوتا اس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی آمد سے قبل حالات تھے اب جب سرکار کی تشریف آوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے کس طرح سے خوبصورت تعلیمات سے نوازا کہ ان تعلیمات کے اگر دیکھا جائے دائرے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی صیرت کا تجزیہ کیا جائے تو یقیناً آپ کائنات کے سب سے بڑے لیڈر اور انسانیت کے سب سے بڑے استاذ نظر آتے ہیں وہ اس طرح سے کہ جب آپ کی جلوہ گری ہوئی تو جو آپ نے تعلیمات دی اس میں بادشاہوں کو آپ نے قانون کے تابع کیا ان کے اختیارات کو محدود کیا اور ساتھ میں انہیں مشاورت کے لیے کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کوئی بھی فیصلہ کریں اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ بادشاہ کی وہی بات ماننی ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق ہو ان کے معاملات کو مقید کر دیا یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہی تعلیمات کا جے اثر ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں اگر سرے ممبر کھڑے ہیں اور اگر انہوں نے دو چادریں اوڑیوں ہیں تو اٹھ کے سوال کر کے پوچھا جاتا ہے کہ جناب سبھی ایک ایک اور آپ دو چادریں لیے ہوئے ہیں جناب تو اس کا بھی جواب دے ہونا پڑتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا اسی طرح یہ سمجھا جاتا تھا جہاں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے جو بھی ہو کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی اصول متعین کیے ارشاد فرمایا کہ جنگ امن کا نام ہے یعنی یہ اپنی جہدادوں کو بڑھانے کا نہیں ملکوں پہ قبضہ کر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ امن قائم کرنے کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ ایران کا سیپہ سلار جب ان کے پاس حضرت خالد بن ولید کے صفیر آئے تو کہا کہ تم ہماری زمین میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو تو کہا ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر انہیں مولا کی غلامی میں دینے کے لیے آئے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو فرمایا کہ یہ امن قائم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمات سے نوازا کیا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا بھوڑوں کو قتل نہیں کرنا جو لوگ عبادت گاہوں میں جا کے پناہ لے لیں انہیں کچھ نہیں کہنا ہے انہیں قتل نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات سے نوازا یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کائنات میں انقلاب آیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس معاشرے کو دیا یہ بچیاں جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور غلام جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی آپ نے گرے ہوئے طبقات کو اٹھایا اور اتنا بلند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کائنات کی بلندیاں ان کی بلندیاں پر رشت کرتی ہیں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اس سوالے سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں جنہیں تم بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو قتل کرتے ہو عورتوں کی تظلیل کی جاتی تھی مرد سو سو شادیاں کر کے انہیں غلط کاموں کے اوپر لگاتے ہیں ان کے حقوق نہ دا کرتے ہیں لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں منقوحہ عورتیں خوشبو اور فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی تھندک رکھی گئی ہے اور یہ سب سے بڑا جملہ سرکار کا کہ جس نے انقلاب بپا کر دیا کہ جب لوگ قتل کر کے فخر کرتے تھے سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بہت خوب جی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ کیا تھی اور ان تعلیمات سے اس معاشرے کو کیا ملا اچھا اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ ان تعلیمات کا جو اثرات تھے اس کا دائرہ کار اس پہ اگر بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات اگر اس کو ہم سیرت میں تاریخ میں دیکھیں تو اس قدر آپ کی خوبصورت تعلیمات تھیں اور آپ نے اس معاشرے کو اٹھایا کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ سو سال تک جنہی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا تھا اور ریاست مدینہ سے کے نام سے جس کا قیام وجود میں آیا تھا انہی کے اثرات تھے کہ آپ کے تیار کردہ افراد سو سال تک پوری دنیا کے اوپر ہمیں حکمرانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ تعلیم کے اوپر زور دیا انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا ہم تاریخ کے اوراک میں جب دیکھتے ہیں تو قریش کے جو لوگ تھے جو سردار سمجھے جاتے تھے عزتدار سمجھے جاتے تھے عرب میں ان میں بھی صرف سترہ افراد پڑے لکھے ہمیں ملتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ اس تعلیم کو عام کیا اور اولاً آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ اور غیر مسلموں سے تعلیم لینے کے لئے آپ نے جو حکمت عملی اس میں امت کو بتلائی وہ کیا ہیں جو بدر میں قیدی بن کے آئے ان سے کہا اگر فدیہ نہیں ادا کر سکتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ اتنے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دو فرمایا یہی تمہاری آزادی کا سبب بن جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ اس تعلیم کے اوپر زور دیا کہ اس معاشرے کو اتنا بلند کیا کہ وہ وقت آیا کہ جب عیسائی بادشاہ اور ان کے لوگ نئی تعلیم کے جو موجد تھے اور جو اس کی خواہش رکھتے تھے چاہت رکھتے تھے ان کو جب لٹکایا جا رہا تھا سرعام مارا جا رہا تھا اس وقت مسلمان سائنس کی بنیاد رکھ چکے تھے اور اگر تاریخ کے اوراک میں دیکھتے ہیں تو بغداد اور کرتبہ ان کی لائبریریاں اسلامی کتابوں سے بری ہوئی تھی اور پوری دنیا سے مسلمانوں نے کتابیں کٹھی کر کے ان کا ارجمی میں ترجمہ کر کے انہیں لوگوں تک پہنچایا مسلمانوں تک پہنچایا یہی وجہ ہے کہ قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکی یہ تعلیمات کا دارہ اکار اس کے اثرات ہیں کہ آج تک جو تعلیم ہے اور قیامت تک کے لیے جو تعلیم باقی رہے گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکا ہی اتا کیا ہوا نصاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکی جو تعلیمات کا دارہ اکار ٹھائرا آج جو ریاست میں غیر مسلم اقلیتیں رہتی ہیں ان کے جو حقوق اور ان کے جو فرائز وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں ادا کرتے ہیں یہ آپ کی ہی تعلیمات کا دائرہ کار تھا کہ آپ نے اولاں پرسنل لاؤ آپ نے متعرف کروایا کہ ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق جہاں چاہتا ہے وہاں پہ اپنے مخصوص دائرہ کار میں رہ کر وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے اور اپنے معاملات کو بجا لاسکتا ہے تو یہ آپ کی تعلیمات کا دائرہ کار اس کے اثرات ہیں کہ آج تک اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات باقی رہیں گے اور یہ معاشرہ اسی طرح پھلتا رہے گا پھولتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا بہت خوبی نیایتی خوبصورت انداز سے ناظرین علامہ صاحب نے بتایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اثرات جو ہیں ان کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے کہ آج بھی اسلام جو ہے وہ انہی تعلیمات کے ساتھ زندہ ہے اور قیامت تک جو ہے وہ زندہ رہے گا تو ناظرین آج کے اس سیگمنٹ کو اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں انگلے سیگمنٹ میں تب تک کے لیے خدا حافظ